رمضان شریف کے مہینے میں ہر کوئی اپنے دنیاوی فائدوں سے زیادہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ہر کوئی احکامات کی بجا آوری کرے رمضان کے مہینے میں ہر کوئی پانچوں وقت کی فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تراویخ کے وقت سلطنت کے پہرداروں کے علاوہ جو کوئی بھی ہو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دکانوں میں آنے کے بجائے رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تراویخ کی نماز ادا کرے گا نماز نہ پڑھنے والا اور اپنی دکانیں کھلی رکھنے والا کڑی سے کڑی سزا کا حتار ہوگا مسلمانوں کے لیے روزے رکھنے کے ساتھ یہ پرز نہایت اہم ہے ان ایام مبارک میں مرد حضرات نماز باجماعت پڑھنے کے لیے اپنی مساجد چھوڑ کر یکجہ ہو کر مسجد پیازت میں آئیں گے اور یہ بات غور سے سن لیں کہ وہاں آنے والی خواتین کے قریب نظر آنے والے یا ان کی عبادت میں خلل ڈالنے والے کو سخت سزا دی جائے گی خواتین کی نماز اور باز سننے کے لیے آنے والی خواتین وقت کا خاص خیال رکھیں گی نماز کے وقت کے علاوہ مسجد کے اطراف میں نظر نہیں آئے گی ورنہ انہیں بھی سزا دی جائے گی اس کے علاوہ راتوں کو گلیوں میں ہلکا بنا کر بیٹھنے پر اور راستے میں رکاوٹ ڈالنے پر پابندی ہوگی خلاف ورزی کرنے والے کو سخت سزا دی جائے گی خواتین باری کپڑے استعمال نہیں کرے گی اور انہیں بازار اور گلیوں میں اپنے لباس اور رویے میں احتیاط کرنا ہوگی اور اثر کی ازان سے پہلے سب اپنے گھروں میں چلی جائیں گی تمام مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ دن میں باہر کہیں بھی کھانا کھاتے نظر نہیں آئیں گے اور نہ ہی پانی پیئیں گے اور راتوں کو کوئی بھی گلیوں میں لال ٹین کے بغیر نہیں نکلے گا محلے والے دکاندار اور دیگر حضرات اپنی دکانوں میں اور گھروں میں اور گھروں کے باہر بھی ہر طرح سے صفائی شدرائی کا خاص خیال رکھیں گے اور ساتھی ساتھ خود کو بھی پاک صاف رکھنا ہوگا یہ بات بھی جان لیں ایک دوسرے کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے سے ہر کسی کو پرحیص کرنا ہوگا اور جو کوئی بھی اللہ کے حکم کی خلاف فرضی کرے گا اور جو رمجان کے مہینے کا عدب نہیں کرے گا اسے بادشاہ کے حکم کے مطابق عبرت زمانہ کے لئے شرپناک سزا دی جائے گی یہ جان لیں دین عدب اور عزت کی بے حرمتی کرنے والے اور خود کو انجان سمجھنے والے اور ماذا اللہ تعالی حلال اور حرام میں فرق بالکل نہ کرنے والے سرعام زلین اور رسوہ کیے جائیں گے یہ تمام حکمات آپ سب لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے موسیقی موسیقی